حالیان پیرمت، گوزین علاقہ، زامنیہ، میسی صاحب اور باقی صاحب، اسلام علاقہ میں اس بات کا ظاہر کرتا ہوں آج پانچ فٹ بلدی، ایک تاری کی دن ہے جب اقوام متحطہ نے ریزوڈیشن پاس کیا کہ ہن کے کھوٹے رادیت کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے گا کشمیر میں لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا کہ بھارت کے آئین مینڈیو سپیشل آرٹیکل سے اس علاقے کو مقصود سلاکھا اور سپیشل لکھا جنگیر کرنے کا خودی سرکار نے وہ بھی فکرم کر دی اور آج کسیرا اس نے دھائی سال سے کشمیریوں کو یرم مغال بنایا گیا ہے انٹرنیٹ سرورس بانگ رہے ہیں، ٹیلیفون سرورس بانگ رہے ہیں وہاں پہ لوجوانوں کو اغواہ کرتے شہید کیا جا رہا ہے عورتوں کو ریف کیا جا رہا ہے پیلک دن کے ذریعے لوگوں کو اندہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں اندوستان سے آئے ہوئے جس نے مزاد کے لوگ تاکہ مسلمان اقصریت و اقلیت میں بجھلا جا سکے آج جمدیر آج وہاں پہ تقریباً ساکھ لاکھ اسواج بھارت کی اس پہ موجود ہیں اور وہ جنگ راز جنگ و سکم کاری ہے انسانی حقوق کی جس طرح پامالنگ دور میں ہوئی ہے اس پہلک دنیا میں 21 سدی میں میں سوال کرتا ہوں انیٹی نیچر ہیومرائیڈ سکونسل سے میں سوال کرتا ہوں یارٹی نیون کے ہیومرائیڈ سین سے میں سوال کرتا ہوں ایمرس کی ٹیمیشنل اور ہیومرائیڈ سباچ سے ایشین ہیومرائیڈ سکونسل سے اور باقی سارے اتارے اور آفرائزیشنز جو انسانی حقوق کے لئے کام کرتی ہے کہ آج ان کی آنکھی کیوں باقی میں آج کشمیر میں جو قلب و سکن ہو رہا ہے وہ ناقابلے پرداشت اور ناقابلے قبول ہے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا اس مسئلے پر ملکی نازلی گئی تھی تو ہمارے مزریعظم عمران خان نے اس مسئلے کو دوبارہ اٹھایا اور آج پوری دنیا میں بہت نئے سرے سے قوام مستدعہ کے اندر جنرل سمیلی کے اندر پاکستان کے فارم پیشنز پاکستان کے اندر اس مسئلے پر دوبارہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں کشمیری آج کسی سے کچھ نہیں مانتے حق کے خود ارادیت مانتے ہیں انسانی حقوق مانتے ہیں آزادی کی مانگ مانتے ہیں قوام مستدعہ کے چارٹر میں ہے کہ کوئی کون مگر آزادی ااصل کرنا چاہتی ہے اس کے لئے آئینی اور قوام مستدعہ کے چارٹر میں کوئی جائش موجود ہے اگر آپ اس اہمور کے نام پہ اندرڈیشیا کا حصہ کواٹ کے علاق مملکت بنا سکتے ہو اگر آپ یوگو سلاویہ کے اسے بخرے کر کے اس میں کئی بلک بنا سکتے ہو اگر چہکو سلیویتیا میں سے جاتھ ریپلے کر سلویتیا علاق علاق کر سکتے ہو اگر آپ سوڑان کے دوش سے کر سکتے ہو تو کشمیریوں کے لئے آپ کی آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہے آپ کے قلم رخ کیوں جاتے ہیں میں اس موقع پر دنیا کی تمام منظف قوتوں کو قوموں کو نوجوانوں کو اور قانون کے نباس اور قانون کی پانیمر سے اترکام کرنے والے داروں سے کہوں گا آئیں ہم سب بلکر کشمیر میں آزادی کی تحریک کو سپورٹ کریں کشمیر میں انسانی حقوق کو انشور کریں کشمیر میں عورتوں کی جو عزت لگی جاریز کو روکے ہم کشمیر میں یہ قلم ستم بہرہیز کو رکھیں اور موقع کو انسانی حقوق دیں جو ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کشمیریوں کو آزادی کے دینے کے سفلے میں پاکستان کا پچھا پچھا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کشمیری آپ سے پاکستان کی سیاستان بھی پاکستان کا پیڑیا بھی پاکستان کی سیول سوسائیٹی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کارتنان بھی پاکستان کی تاجر طبقہ بھی تمام طبقات بیروپریسی بھی آج کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس موقع پر میں پیر مل کے امام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیر مل کمالیا بیلٹوپر ٹیٹ سے یقینی طور پر دنیا کیا پسکتے میں وہ پلسکینی ہو یا کشمیری ہو ہم آزادی کی مان کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم انسانی حقوق پر کوئی کمپروائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا جب کشمیری اپنے حق لے پائیں گے کیونکہ ہمیں قرآمد تحریک پر یقین رکھتے ہیں تشدت پر یقین نہیں رکھتے اس لیے پاکستان کی پالیسی ہے ہم کسی ملک میں مذاقلت صحیح کرتے ہیں کی جھوٹنے الزامات ہیں کہ پاکستانی یہاں سے مجاہدین جا کر کشمیر میں جا کر واقعات کرتے ہیں وہ کشمیر کے اندر سے لوگ اٹھ رہے ہیں جبکہ آپ لوگوں کو قتل کرو گے شہید کرو گے اس اسمت دری کرو گے تو وہ اپنے بیارت کے آخر اگر کھڑے ہوتے ہیں تو کشمیر کے اندر سے جا رہے ہوتی ہیں پاکستان کوئی مدازت کیسی بلکتے نہیں کرتا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کی دماؤں سے دنیا کی مذہب کونوں کی کوشش سے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کیونکہ یہاں دیر ہے ادھیر نہیں ایک وقت ضرور آئے گا جب کشمیر آزادی حاصل کرے گا اور فیصلہ کرے گا اسے کس کے ساتھ جہ رہا ہے پاکستان قشمیر بنے گا قشمیر بنے گا قشمیر بنے گا جاگ رہے گے جاگ رہے گی پشمیر میں سانی اکو کی پامالی بند کرو بند کرو مدیریوں کو بندیو پشمیر کو بندیو